بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 42 ڈسکس کریں گے موڈیول 42 ہے ریلیزنگ فائل لاکس ہم نے پریویسلی دیکھا تھا کہ ہم نے کچھ اپی ایز یوز کی تھی لاک کرنے کے لیے ایک فائل کو یا اس کا ایک ریجن لاک کرنے کے لیے اور پھر ان لاک کرنے کے لیے بھی سیٹن اپی ایز تھی جب آپ ایک فائل کو لاک کر دیتے ہیں depending پون کس طرح کا لاک ہے اس کے پر کچھ ریسٹرکشنز لا جاتی ہیں اور کچھ ایسے پروسسز ہوتے ہیں جو اس فائل کو یوز نہیں کر پاتے یا کسی ایک سپیسیفک آپریشن کے لیے یوز نہیں کر پاتے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ نے جو ایک لاک لگایا ہوئے اس کو آپ نے ریلیز کرنا ہے وہ ریلیز کرنا کیوں امپورٹنٹ ہے اور وہ اس کے لیے کس طرح کی سٹریٹیجی ہونی چاہیئے ریلیز کرنے کے لیے اسی سٹریٹیجی کو ہم ڈسکس کریں گے اگر ایک فائل پہ لاک لگا ہوئے اور اس کو کوئی دوسرے پروسسز ایکسس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ دوسرے پروسسز ان کی جو پروسسنگ ہے وہ ڈیلے ہو رہی ہے اور وہ ہو سکتا ہے کہ بار بار اس کو ایکسس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ جو فائل ہے وہ ان کو ہر دفعہ ان کی جو بھی اپی ایک آل آئے گی ریڈ کی یا رائیڈ کی وہ دنائے ہوتی رہے گی دپینڈنگ اپن یور لاک تو ایک طرح سے ان کی پروسسنگ جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے جب ایک فائل لاک کیا تو اس کو انڈیفنیٹلی لاکڈ نہ رکھیں اس کو منیمم ٹائم جتنا کام سے کام ہو سکے جب بھی آپ کی پروسسنگ کمپلیٹ ہوتی ہے آپ اس کو ان لاک کر دیں تاکہ کسی دوسرے پروسسز کو اس فائل کی ضرورت ہے وہ پروسس جو ہے اس فائل کو استعمال کر سکے تو یہی پرکوشن جو ہے اس پرکوشن کو انفورس کرنے کے لیے آپ کو پرگرامز اس طریقے سے ڈیزائن کرنے چاہیے کہ جب آپ نے فائل کو جسٹ یوز کرنے سے پہلے لاک کیا اس کے اوپر جو بھی ریڈ رائٹ آپریشنز تھے وہ آپ نے سارے کیے پروسسنگ کمپلیٹ ہوئی اور کمپلیٹ ہوتے ساتھ ہی فائل کو آپ نے ان لاک کر دیا for other processes اس کے علاوہ کوڈ لکھتے وقت یہ بھی خیال رکھیں کہ اگر سے آپ نے if else وغیرہ use کر رہے ہیں تو جو ان لاک کرنے والا کوڈ ہے جو فائل کو ان لاک کرنے والا کوڈ ہے وہ کسی طرح سے سکپ نہ ہو کوئی اس طرح کا ایسا پیتھ نہ بنتا ہو آپ کے فلو کا پروگرام کے فلو کا کہ جس کے اندر جو ان لاک کرنے والا کوڈ ہے وہ سکپ ہو جائے کوئی ایسا اگر انسٹنس ہوتا ہے فائل لاک کی رہ جائے گی اور indefinitely لاک رہ گی کہ دوسرا process اس کو access نہیں کر سکے گا تو یہ چیز careful ہونے کے لیے بہت important ہے اور دوسرا ان لاک کرتے وقت آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جس region کو آپ نے لاک کیا تھا exactly اسی region کو آپ ان لاک کر سکتے ہیں اگر آپ region کو تھوڑا سا change دیتے ہیں تو وہ ان لاک نہیں ہوگی اور اگر دو regions کو آپ اس میں combine کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسا بھی نہیں ہوتا دو الگ الگ اگر regions آپ نے لاک کی ہیں تو وہ دو لاکس ہی ہیں ان دونوں کو الگ الگ ان لاک کرنا پڑے گا تو ان لاک کرتے وقت آپ کو یہ بھی care کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح سے لاک کیا تھا exactly وہی values use کرتے ہوئے آپ اس کو ان لاک کریں